اسلام علیکم ناظرین آج میں مجود ہوں وزیر آباد میں 75 سالہ پرانی دکان پر مجود ہوں یہاں پہ آپ کو کٹلری کی کمپلیٹ ورائٹی ملنے جا رہی ہے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ بڑی اید کا سیزن ہے تو بڑی اید کے وارے سے بھی کمپلیٹ ورائٹی ہے جو یہاں سے ورائٹی بھائے کرنا چاہ رہا ہے وہ آن لائن بھی ورائٹی بھائے کر سکتا ہے اور ڈلیوری بھی انشاءاللہ آپ کو پورے پاکستان میں کی جائے گی اس کے علاوہ جو آوٹ آف کنٹری سے ورائٹی بھائے کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں تو بڑی یونیک طرح کی ورائٹی ہے یہاں پہ آپ کو تلواریں مل جائیں گی آپ کو چھوڑیاں مل جائیں گی ٹوکیں مل جائیں گے یعنی کہ ایچ این ایوری تھنگ آپ کو یہاں پہ ملنے جا رہی ہے سپر ہولسیل ریٹ پر تو میرے ساتھ مجود ہوں گے یہاں کے ہولسیل ڈیلر اور ان کی یہ 75 سالہ پرانی دکان ہے جہاں پہ آپ کو کٹلری کی کمپلیٹ ورائٹی ملے جا رہی ہے اسلام علیکم والیکم اسلام کیسے ہیں میران بھائی میں بالکل ٹھیک ہوں کیا نہیں ہے آپ کا میرا نام عمر ہے یہاں پہ کیا کیا چیزیں مجود ہیں بیسیکلی یہ ہمارا جونسہ شہر ہے سیٹی آف کٹلری ہے تو یہاں پہ کٹلری کے ریٹیٹ ایوری تھنگ جونسہ آپ کو ملے گا اس میں آپ کو تلواریں آ جائیں گی سپونز وغیرہ آ جائیں گے جو باہر ایکسپورٹ ہوتے ہیں اس کے علاوہ لوکل پروڈکس میں ہیں نائیس وغیرہ کچھن نائیس اس کے علاوہ میٹ والی نائیس ٹوکے وغیرہ everything جونسہ کٹلری کے ریٹیٹ ہر چیزہ حمدلی اللہ آپ کو ہماری شاہب سے ملے گی ریٹ کیا کیسا ملنے جا رہا ہے پورے پاکستان میں ماشاء اللہ یہ انڈسٹری ہے پاکستان کی تو یہاں پہ ریٹ کیسا ملنے جا رہا ہے obviously دیکھیں کسی بھی شہر میں جہاں بھی کوئی چیز منفیکچرڈ ہوتی ہے تو وہاں پہ ریٹ جونس ہے نا دوسری سیٹی کے نسبت کام ہی ہوتے ہیں تو انشاءاللہ وزیرانباد کی جونس جتنی بھی پروڈکس ہم دکھائیں گے آپ کو تو انشاءاللہ آپ کو ریزنی بھر ریٹ پر ملیں گی ریزنی بھر ریٹ پر ملیں گی جو اس کا بزنس سٹار کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بزنس بھی سٹار کر سکتا ہے اور آن لائن سنگل پروڈکس بھی بھائے کر سکتا ہے تو جلدی سے آپ کو ورائیٹی دکھانا سٹار کرتے ہیں اپنی شوپ کا نیم بتا دیں عمر بھائی اور لوکیشن کیا ہے وزیرانباد میں کس جگہ موجود ہیں ہماری شاپ کا نام ہے احمد ٹریڈرز ٹھیک ہے اور یہ ریلوے روٹ کے اوپر ہماری شاپ جونسی نا وہ واقع ہے عمر بھائی سٹار کہاں سے لیں گے سب سے پہلے ہمارے پاس یہ سبزی والی نائف ہے جو جس کو ہم پھنڈر کی نائف کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ پھول دستے میں ہے اس میں کوئی جوڑ ہوگا نہیں یا کھول ہینڈل میں ہے دیکھ رہے ہیں نا آپ مکمل وان پیس میں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ ایٹی روپیس کی ملے گی آپ کو ایٹی روپیس سے بھائیٹی سٹارٹ ہونے جاری ہے کٹنری کے ٹھیک ہے تو اچھی کوالٹی کی ہوگی آہ انشاءاللہ الحمدللہ پھول پھنڈر کی چھوڑی ہوگی کوئی عام میٹیریل نہیں لگا ہوگا اس کے بعد اس میں بڑا سائز ہے یہ اولا وان ٹوئنٹی روپیس کے ٹھیک ہے وان ٹوئنٹی روپیس میں یہ آپ کو چھوڑی ملے گی اور اس کی وڈن کونسی ہے یہ وڈن ٹالی کی لکڑی لگی ہوگی ہے ٹھیک ہے ٹالی کی لکڑی ہے بڑی زبا دستہ ہے اور یہ بھی فل دستہ ہے ایک سو بیسر وے کی ایک سو بیسر وے کی یہ فل دستہ ملے گا اس کے بعد پھر آجے گی ہمارے پاس یہ سٹیل کی ورائٹی ہے جو انسی کلر وڈ میں ہے اور یہ بھی فل دستہ ہے یعنی جوڑ نہیں بعض اوقات آتا ہے چائنہ کی جونسی نائف ساتی ہیں جو کہ صرف اور صرف ہاف جونس سے اندر جونسی نائف فکس ہوتی ہیں جب یہ فل دستہ ہے اور تین کیل بھی لگے ہیں اس کے اوپر اور یہ سٹیل کی میکنس سٹیل ہے لیکن زنگ بغیرہ اسے نہیں لگے گا اور ہائیلی شارپ ہے کیا ریٹ ہے اس کا کی جاتی ہے یا کسی بھی کوئی بھی چیز کٹنے کے لیے یہ چیز نائف استعمال کی جاتی ہے یہ وان سکسی روپیس کی ہے اس کے علاوہ چھوڑی سی فینسی نائف آجے گی جونسی بلیڈ کی جونسی بھی زیادہ ہے اور یہ بھی فل دستہ ہے اور یہاں پر چھوٹا سا کلپ بھی لگا ہے مضبوطی کے لیے اور یہ ساڑھے پانچ انچ کی نائف ہے یہ بھی آپ کو جونسی نائف دو سو بیس روپے کی ملتے گی آپ مجھے یہ بتائیں کہ آگے بڑی کا سیزن ہے اس والے سے خال اتارنے کے لیے گوش بنانے کے لیے کونسی بیسٹ نائف ہوں گی خال اتارنے کے لیے سب سے پہلے تو آتی ہے فنڈر کی نائف جونسی آرے کی بنائی گئی ہوتی ہے جو لکڑی کاٹنے والا آرہا ہوتا ہے اسی کی نائف بنائی جاتی ہے تو یہ سب سے چھوٹی نائف خال اتارنے کے لیے چھوٹے جانور کے لیے ہیں اس کے لالا پھر ہوں بڑی نائف جو بسیلنے کے لیے اسعمال کی جاتی ہے گوشت کے پیسٹ بنانے کے لیے ہوا ٹی روپیس کی ہے اس کے لالا پھر ہوں یہ تقبیر والی نائف جو تقبیر کے لیے استعمال کی جاتی ہے بڑے جانور کے لیے چھوٹے جانور کے لیے تقبیر کے لیے بڑی زبرد ہستا ہے یہ بارہ انچ کی نائف ہے یہ آپ کو دو سو بیس روپے کی ملے گا دو سو بیس روپے کی اس کا آئرن لوہا کونس ہے یہ بھی فنڈر کا ہے وہی مٹیریل بہترین بہترین نیکسٹ آگے بڑھتے ہیں جی اس کے بعد یہ تھوڑی سی گیش کی تھکنس اس کی تھوڑی سی زیادہ ہے باقی مٹیریل جونس ہے اس سے بہتر ہے تھوڑا سا اس سے بہتر ہوگا بہتر ہے اور اس کے علاوہ اس کی شارپنس بھی زیادہ اچھی ہے ٹھیک ہے اور منفیکچرنگ کے لحاظ سے یہ تھوڑی سی بہتر ہے ٹھیک ہے اور اس لیے اس کی پرائز جونسی نا وہ تین سو پچاس ہے زابط ہو گیا اس کے علاوہ یہ بڑے سائز ہے یہ پھر بڑے جانور کے لیے آجے کی تقبیر کے لیے چودہ اچھ کا بلیڈ ایس کا ٹھیک ہے اور یہ والی پانچ سو پچاس رویڈ اسی برینڈ میں آپ کو پیسس بنانے کے لیے اور خال اتارنے کے لیے بھی مل جائے گی یعنی ایک ہی کمپنی ہے نا اس کی چار سے پانچ ویریشن میں نائف مل جائیں گی ٹھیک ہے جیزہ برس نیکسٹ آگے بڑھتے ہیں آگے آپ کو ایکسپورٹ کوالٹی کی بھی آپ کو نائف دکھانی ہے اور ٹوکے وغیرہ دکھانی ہے بلکل دکھاتے ہیں اس کے علاوہ پھر آگے ہمارے پاس آجے گی یہ سٹیل کی نائف ٹھیک ہے سٹیل کی نائف ہے اس کا میں بتا دوں پہلے کہ جونسی پہلے میں نے آپ کو جتنی بھی نائف دکھائی ہے نا فنڈر کی اس کو رسٹ لگ جاتا ہے یعنی زنگ وغیرہ لگ جاتا ہے زنگ لگ جاتا ہے زنگ لگ جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ نائف جونسی اسے رسٹ نہیں لگے گا سٹیل انسٹیل میں ہے اور ہے بھی یہ پل دست ہے اور اس کو زنگ کی گرنٹی دے رہے ہیں ہاں بلکل گرنٹی ہے زنگ نہیں لگے گا کیا ریٹ ہے اس کا چھے سو پچاس روی کے لیکن اس کی کوالٹی بہت پریمی ہے بہتر ہے ٹھیک ہے اور باقی اس میں بھی آپ کو ویریشن مل جائے گی سائز اس کی ٹھیک ہے سائز ہی چھوٹے بڑے مل جائیں گے بلکل ٹھیک ہے اس کے علاوہ پھر یہ آجے گی ہمارے پاس جونسی سٹیل سے بھی اوپر والا گریٹ کہہ لیں آپ سٹیپ کہتے ہیں سٹیپ کی جونسی نا وہ نائف ٹھیک ہے یہ پیچھے پیتر لگا ہوئے براس لگا ہوئے ٹھیک ہے اور یہ اوالی فول دست ہے یہ آپ کو گیارہ سو رو بے کی ملے گی نائف گیارہ سو رو بے کی ہے اور اس کو ایکسپورٹ کوالٹی کہہ لگے گی ایکسپورٹ کوالٹی بلکل کراچی میں پشاور میں یا باہر جتنی بھی نائف جاتی ہیں وہ اسی میٹیریل میں جاتی ہیں اچھا ہے عمر بھائی مجھے یہ ہوتا ہے کہ آپ کن تین شہروں میں سپلائی کر رہے ہیں اور آوٹ آف کنٹری کون سے کنٹری ہیں جن میں آپ کی سپلائی آپ کی ایک پوٹ جا رہی ہے سپلائی الحمدللہ ہماری سارے ہی شہروں میں کراچی سے لے کے پشاور تک ہماری وزیر آباد کی شاہ پہ بھی آکے اس کے علاوہ ہمارے سے آن لین بھی پرچیز کر رہا ہوتی ہیں ہمیں ہی در سے سمان جونسی بھی بلٹی کروا رہتے ہیں ہمیں پیمنٹ جونسی ہمارے اکاؤنٹ میں یا جیس کیچ میں جونسی بھی ان کو کنوینیٹ لگے اس میں ہمیں ٹرانسفر کر دیتے ہیں اس کے علاوہ انٹرنیشنل مارکٹ ہم بات کریں تو یو ایس جونسی بیسک مارکٹ یا مارکٹ پلیس ہے وہاں پہ جونسی ہے یہ پروڈکٹس جونسی ہے وہ سیل کی جاتی ہیں اس کے علاوہ وہاں پہ ہول سیلر ہمارے سے کانٹیکٹ میں مجھنے اس کے علاوہ ہم مجھت بھی ایمازاون ایی ایڈس فراجہ پہ سیل رہے ہیں آگے بھی ایکسپور ٹوالٹی کی ہے آپ کو نائف دکھانے کا لیہارہے ہیں یہ چیک ہے کی نائف ہے اور کی یا سائز کی ہے اس کا سائز بارہ انچہ ہی بارہ انچہ کا سائز ہے اور یہ ایک برینڈ ہے بلکل برینڈ ہے اس کے علاوہ یہ سٹیل کی نائف ہے اسٹیل کی ہے اور یہ بھی پول دست ہے بعض اوقات ہوتا ہے کہ گھروں میں جونسی نا یہ نائف پسند نہیں کی جاتی ہے ہاتھ جو پر کٹنگ بورڈ کے لئے جو لیڈیز جونسی نا وہ کٹنگ بورڈ پر استعمال کرتی ہیں کیونکہ یہاں پر جونس ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ جراسیم وغیرہ جونسی نا اس میں آ سکتے ہیں یہ فل جونسی نا ہائی سٹیل میں ہوتی ہے اس میں کسی قسم کی تکنس جونسی نا اس بلیڈ کی خرصی موٹی ہوتی تاکہ بینڈ وغیرہ نہ ہو تکنس کافی زیادہ موٹی ہے اور یہ بینڈ نہیں ہوگی موڑے کی نہیں موڑے کی نہیں اور یہ کٹنگ بورڈ پر جونسی نا شیف بغیرہ کے لئے جنسی استعمال کی جاتی ہے شیف نائف کو کھائی جاتی ہے کمرشل لیول پر بلکل ریٹ کیس کا یہ آٹھ سو پچاس کی آٹھ سو پچاس روی نیکسٹ آگے بڑھتے ہیں اس کے علاوہ یہ اسی میں ویریشن ہے اس میں تھوڑا سا یہ والا سائز کی ہینڈل کی تکنس ہے ڈیفرینٹ ہے باگی مٹیرل سیم ہے پر آئیس بھی سیم ہے اس کے علاوہ یہ ایکس پورٹ کوالٹی آ جائے گی ایکس پورٹ کوالٹی آپ کو نائف دکھانے جا رہے ہیں یہ چیکر ہے یہ ایکس پورٹ کوالٹی کی نائف ہے بڑی زبردست ہے اور اس کا گے چیک کریں اس کی تکنس چیک کریں اور اس کا ہینڈل بہت ہی فائن کوالٹی میں ہے یہ بیکولاد پلاسٹک لگا ہوگا ہے بھائی جتنی بھی نائس ہو رہا جاتی ہیں وہ وڈن ہینڈل میں پسند نہیں کی جاتی ہے ٹھیک ہے اس لئے ان کو جانس ہے نا یہ پلاسٹک لگایا تھا سولیڈ پلاسٹک لگایا جاتا ہے ٹھیک ہے بڑی ضبط ہستا ہے کیا ریٹ ہے اس کا یہ گیارہنس ہو گیا ہے گیارہنس ہو گیا ہے اور یہ بھی بارہنس ایکسپورٹ ہوتی ہے یہ بھی گیارہنس کی اور یہ ہائی کاربن سٹیل ہے ہائی کاربن سٹیل ہے اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس آج کی خال اتارنے کے لئے ہم کہہ سکتے ہیں کراچی میں جتنی بھی بڑے جانور کی خال اتاری جاتی ہے وہ اسی نائب سے اتاری جاتی ہے کراچی میں یہ جوز ہو رہی ہے یہ وہاں پہ کامن ہے اور بہت زیادہ جاندہ پسند کی جاتی ہے بڑی ضبط ہستا بڑی یونیک ہے اور اس کی گریپ بڑی اچھی ہے گریپ اچھی ہے اور یہ شیفنگ کے لئے بھی بہت اچھی استعمال کی جاتی ہے ساڑھے آٹھ سو پچاس روپے ٹھیک ہے یہ جتنی بھی میں نے آپ کو نائب سکھائیں ان میں سب میں ویریشن سائز کے لحاظ سے مل جائے گی آپ کو ٹھیک ہے جیسے آپ پر دست ہو گیا 3 پیس کا سیٹ ہے 3 پیس کا سیٹ ہے کتنے کہ یہ یہ چھے سو پیاس کا چھے سو پچاس روپے میں آپ کو تین آپ کو نائب ملنے جا رہی ہیں کوالٹی وائی جاتی ہے یہی میں کوالٹی کی اس میں آپ کو کلیریفائی کر دوں یہ سب سے اچھی کوالٹی کا جو سب سے پہلا بنانے والا آدمی جو ان سے وہ یہ ہے ٹھیک ہے اس میں اب بہت زیادہ ویریشن آ رہی ہے کوالٹی کے لحاظ سے جس میں کہتے تو سٹیل ہیں ٹھیک ہے لیکن اس سٹیل کو بھی جو ان سے وہ رسٹ لگ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سب سے اچھی کوالٹی ہمارے پاس ملے گی انشاءاللہ ریڈ تھوڑا سو بہت فرق آئے گا لیکن وہ کوالٹی یہی وجہ سے آئے گا اس کے علاوہ جو ان سے نا وہ ریڈ میں انشاءاللہ کمرومیز نہیں ہوگا یہ کتنے کا سٹ ہے یہ تین پیس کا نایو جو ان سے نا وہ چھے سو چائز چھے سو پچاس ہو گیا چھے سو پچاس کا سٹ ہے نیکس آگے یہ ہاں یہ فائی پیس کا سٹ ہے اور یہ بھی کوالٹی سیم ہے سیم کوالٹی تیرہ سو تیرہ سو بگا ٹھیک ہے نیکس آگے یہ چیک رہیں اس میں ٹوکا بھی ہے یہ ٹوکا صرف کچن پربست کے لئے کچن پربست کے لئے یہ بون وغیرہ بھی استعمال نہیں ہو سکتا کچن چکن اور چکن اور مچھلی بھی استعمال کریں اور یہ کتنے پیس کا سٹ ہے یہ سیمن پیس کا سٹ ہے اور اس میں ایک ٹوکا ہے بریڈ والی نائف بھی ہے اور باقی پانچ ہوریاں مزید ہیں کتنے کا یہ ہے اگر اس میں ہلکہ کسی کو چاہیے ہو تو وہ بھی مل جائے گا ہم پرائس میں بھی چیزیں ملک مل گئے وہ ٹوانٹی ٹو ہنڈرڈ کا جیسے آپ کو رینڈ چاہیے جیسے آپ کو کوالٹی ہوگی بیسے پیسے مل گئے کوالٹی آپ کو لو بھی مل جائے گی پریشانی والی بات نہیں نیکس آ جاتے ہیں ٹوکے پہ بڑی ادھی قریب ہے بلکل جو گھروں میں یوز کرنا چاہ رہے ہیں وہ سنگل پیس بھی بائی کر سکتے ہیں بلکل مل جائے گا سنت کے مدابی کرتے ہیں عمران بھائی آپ کے لئے جونس ہے نا ہزار بیگا ہزار بیگا ہزار بیگا ہزار بیگا ہزار بیگا اچھا یہ ویڈ کیا ہے ون کیجی ہمارے پاس اس سے ہلکا نہیں ہلکا ہوتا ہے مارکٹ میں چار سو پانچ سو بسٹارٹ ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے لیکن وہ کسی کام کا نہیں ہے وہ ہڈی پہ مارنے اس کا مو بیٹھ جانا ہے تو اسی وقت جونس ہے نا وہ کام حراب یہ لائف ٹائم اس کی گرنٹی ہوگی مو بیٹھ جائے اس کا مو بیٹھ جائے پھر جائے مر جائے تو واپس نیا پس ملے گا یہ لہوری ٹوکا اسے کہتے ہیں لہوری ٹوکا بلکل لہور میں یہ کامن ہے یہ لہوری ٹوکا اس لئے کہتے ہیں اس کا ہینڈل پہ جونس ہے نا یہ وڈن وغیرہ نہیں ہے ٹوٹل میٹل میں ہے کمانی ہے اور بتا دیں کہ کمانی ہے عام لوہا نہیں ہے کوئی کمانی ہی بلکل بڑے جانوالے جتنے بھی ہیں وہ کمانی ہی ٹوکا استعمال کرتے ہیں کیا پرائز کی یہ دقریباً ڈیڑھ کلو کے قریب ہے ٹوکا ٹھیک ہے یہ دقریباً ساہ سو ساڑھے ساہ سو کے لگ بگ بڑے گا ساہ سو ساہ سو پچاس اوہ بڑے گا ٹھیک ہے اور یہ ہینڈل کے بگیر ہے یہ لہوری ٹوکا اس کو بولتے ہیں نیکسٹ آگے جا آجتے ہیں یہ کس براس میں گرپ کی گئی ہے یہ بھی کمانی ہی ٹوکا ہے ٹھیک ہے اور اس کا ویڈ جون سے آپ کو 1 kg بھی مل جائے گا سوا کی لوگا بھی مل جائے گا ڈیڑھ کلو کا بھی مل جائے گا تین پاؤ کا بھی مل جائے گا وہ جون سے صرف اور صرف کہتے ہیں کہ ہم نے کچھن پر استعمال کرنا ہے ہم نے کچھن پر استعمال کرنا ہے تو وہ بھی مل جائے گا یہ بھی ORIGINAL کمانی کھیں ہے بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ مانی کی بھی بہت اقسام ہے یہ ORIGINAL کمانی کا ٹوکا ہے اس کے ساتھ ہنڈل ہے اور براس کی گریپ ہے اور گریپ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف صرف یہ ہاتھ ہے کہ یہ ون پیس میں ہے ون پیس میں ہے جو بگنر ہیں جو قربانی کرتے ہیں ان کو کیا رکمنٹ کریں گے کہ کون سے والا ٹوکا لیں بیڑ کیسا ہو تاکہ وہ سانی سے یوز کر لیں جس نے تو چھوٹا جانور کرنا ہے نا اس کے لئے 1kg کا اناف ہے ٹوکا 1kg ٹھیک ہے اور جس نے بڑا جانور کرنا ہے اس کے لئے سوائی گلو بھی ہے اور ڈیڑ گلو بھی ہے ڈیڑ گلو میکسیمال ہے میکسیمم ڈیڑ گلو ہے اور جس نے سوائی گلو کا لے لینا اس نے چھوٹا بھی کر لینا اور بڑا بھی کر لینا جانور ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ہے نائف کے گھر ہم بات کے تو نائف میں تین چھوڑیاں جونسی نا وہ کام ہیں نا ایک حال ہوتارنے والی ایک پیسیز بنانے والی اور ایک تقبیر والی یعنی کہ 1kg کا جو ٹوکا ہے وہ بیس ٹوکا ہے اور نقصان بھی ہو سکتا ہے نیکسٹ آگے بڑھتے ہیں جی یہ پرائیس ہے یہ تیرہ سوکا ہے تیرہ سوکا ہے اچھی ہے براس کی گرپنگ ہے یہ کمانی کا ٹوکا ہے ٹھیک ہے اور یہ آواز والا ٹوکا ہے آواز والا جب اس کو کیسا ساؤنڈ ہوگا ایک پر میں بتاتا ہوں آپ کوئی بھی چیز پر ماریں گے نا یہ یہ آواز آ رہی ہے یہ چیکن ہے اس طرح کی آواز ہیں اس پر جان سے یہ آواز نہیں آ رہی ہے گونج نہیں رہی ہے ٹھیک ہے کسائی جیتنے ہیں وہ سارے کے سارے سٹوکے کو ہی پساند کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ چیک کریں ٹھیک ہے اس میں بھی 1 kg سواہ کلو ڈیڑھ کلو سارے کے سارے even 3 پوکا بھی مل جائے گا ٹھیک ہے نیکسٹ آگے بڑھتے ہیں ریڈ پتا آنے ہیں اس کا ریڈ میں بتاتا ہے تم آپ کو جونسہ 1 kg کہنا وہ 1450 کیا ٹھیک ہے اسی طرح بھی سواہ کلو ڈیڑھ کلو میں پرائز میں ڈسکے سے منفیکچڈ جتنے بھی ہمار ہیں وہ ڈسکے میں ہیں مارکٹ وزیرا مہارد ہے مارکٹ وزیرا مہارد ہے ٹھیک ہے ریڈ بتا دیا آپ نے ہاں 1450 next آجاتے آگے یہ سیم ہی قوالٹی ہے ٹھیک ہے ہینڈل کا ڈیفرنسہ اور پتل جونسہ نے اس کا عبراز یہ تھوڑا تھا ٹھیک ہے موٹا لگا ہوا ٹھیک ہے قوالٹی کا سوڑا بہت فرق نہیں ہے لیکن اس کا صرف ہینڈل کا ہی فرق ہے ریڈ کی ہے اس کا ویڈ اس کا بھی ون کے جی سوا گلو ڈیڈ گلو مل جے گا ویڈ ون کے جی آپ نی مرضی سے آپ کروانے ہیں پرائیس کی ہے اس کی پرائیس زونسی اس کی اٹھارہ سو انیس سو دو ہزار انیس سو دو ہزار اس کے علاوہ یہ ایک سوڈ قوالٹی ہے ایک سوڈ قوالٹی ہے ایک سوڈ قوالٹی ہے ایک سوڈ قوالٹی بڑی فنیشنگ مانگتے ہیں جو گورے ہیں جو باہر وارے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ فنیشنگ ہو خوبصورتی ہو اور قوالٹی گیج بھی اچھا ہو ٹکنیز اچھی ہو ہینڈل بھی بنا خوبصورا ہے اس کا میں بتا دوں کہ یہ بہت سوڈک ہے جس کو زنگ نہیں لگا زنگ نہیں لگا یہ سٹیل کا ہر سورت نہیں لگا ٹھیک ہے یہ ہائی کار بن سٹیل ہے اسے زنگ بغیرہ نہیں لگا باقی جتنے بھی میں نے دکھائیں وہ کمانی کی ہیں اس کو آپ نے آئل بغیرہ لگا کہ یوز کرنے کے بعد رکھنا ہے جبکہ اس کو رسٹ بغیرہ نہیں لگا یہ سٹیل کا ٹوک ہے اس میں ون کے جی کا بھی مل جائے گا اور سواگلو کا بھی مل جائے گا ریڈ کیا اس کا ریڈ جو ہم بتانے لگا پوری مارکٹ میں جتنے بھی سٹیل کا ٹوک ہے کوئی بھی آپ کو اس کی گارنٹی نہیں دے گا اس کا مو بیٹھ جائے تو واپس ٹھیک ہے اس سارے کے سارے آپ کو جتنے بھی ٹوکے ملیں گے اس سارے کے سارے ملیں گے کچھن پرپس کے لئے ٹھیک ہے یہ ٹوکہ ہمارا اپنا منفیکچرڈ ہے ٹھیک ہے یہ ہواس میں آپ کو 1kg کا بھی مل جائے گا سواگلو کا بھی مل جائے گا ٹیڑھا ہو جائے بیٹھ جائے واپس ہو جائے واپس دیں واپس دیں گے ٹوٹنے کی گارنٹی نہیں ٹھیک ہے اگر پیس ہی نکل جائے پیس ہی نکل جائے یا ہینڈل تو خراب ہو جائے ہینڈل تو خراب ہو نہیں ہینڈل خراب ہو نہیں وہ آگے سے استعمال ہونا تھی نہیں موڑ جائے خراب اس میں کوئی بھی ٹھیکنس اس کی خراب ہو واپس دیں گے ٹوٹنے کیا یہ 1kg کا جونس ہے وہ بائیس ہو گئے اور سواگلو کا اسی طرح پھر آگے جائے پرائز میں فلکٹویشن آئی گا یہ سواگلو کا سواگلو کا کتنے گئے 29 ہوگا 29 ہوگا اور جس نے ڈیڑھ کی لوگا لینا ہے اس کو 45 فرپے گا ملے گا سٹیل کا ٹھوکا سٹیل کا ٹھوکا رسٹ وغیرہ نہیں لگا اس میں اگر کسی کو چاہیے نا کچھن کے لیے ٹھیک ہے صرف اور صرف کچھن پرپس کے لیے تین پہ ہوگا تو وہ بھی ملے گا وہ چودہ سو پچاس کا رسٹ اس سے بھی نہیں لگے گا ٹھیک ہے نیکسٹ یہ کہیں یہ چاکو ہیں وزیر آباد کے ٹھیک ہے سب آبادہ سوک ہے وزیر آباد کے چاکو ہیں ٹھیک ہے اور اس کو اپن کر کے بچے کروا دیتے ہیں یہ سٹیل کا ٹھوکا ہے سٹیل کا چاکو ہے ٹھیک ہے اور یہ تین سو بچہہ سرپے کا تین سو بچہہ سرپے کا ہے صرف ایک ہے یہ وڈن لگی ہے اس میں کافی زیادہ ورائیٹی ہے اب میں صرف ایک دکھائی ہے یہ کس نے کہا یہ تھوڑی سی ایکس پریمیم قوالٹی آپ کہہ لیں آج بھی جو بائر بھی ایمازون پر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ نائف ملے گا ٹھیک ہے سیونٹی ایٹی ڈالر سے کام نہیں ہوگا لیکن آپ کو میرے سے صرف صرف یہ پائنٹ سورو بیگا ملے گا اس میں یہ وڈن ہے یہ بودن ہے ٹھیک ہے اور یہ بھڑی لگی ہے یہ بون ہے یہ بون کا اوریجنل اوریجنل ہے ٹھیک ہے یہ چھے سورو بیگا چھے سورو بیگا ٹھیک ہے اس کے بعد پھر یہ ڈماسکس کا آج ہے گا جو ان سے ہمارا وزیر آباد میں فورج سٹیل سے کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ دس بارہ لوہوں کا مکسچر ہے یہ بیسکلی دس بارہ لوہوں کا مکسچر ہے مکسچر ہے یہ آٹھ سے دس سٹیل کے مکسچر یہ پیٹر ہے یہ مضبوطی ہوتی ہے اس کے علاوہ ڈیزائن کہہ لیں آپ ڈرنڈنگ بھی آئیے لیکن اس کی ایک ہمی ایک اس کا رسٹ لگتا ہے زنگ لگتا ہے لیکن یہ لوہوں کو آئیی مکسچر ہے اسی کے لیے اور یہ وڈن ہینڈل میں ہوتا ہے ساسورو بیگا اس کے علاوہ اس کے علاوہ یہ براس کا آجیں گے اوپر نیچے براس ہے درمیان میں وڈن ہے یہ بھی سٹیل کا ہے اور یہ کمانی کا سوری ہے پچھے جونسا ہے یہ لوگ اس کا لوگ والا ہے اوپن تو ایسے ہو جائے گا لیکن بند کرتا ہے وقت اس کو پچھے دبا کہ ہم نے بند کرنا ہے اچھا پریس کریں یہ دیکھیں اس کو پریس کیا اور یہ آگے کے بند کرتا ہے یہ پہلے اپنے وقتوں کا بادشاہ تھا اسے کہتا تھا ساب چاکو امریکا میں جونسا یہ سارا جاتا تھا ایک ہزار ابھی یہ نیا بنوائے تو تقریبن تین ہزار سے پینتیس ہو گیا یہ وہ پیس ہیں جو پہلے پڑے ہیں اب ری فنش ہو گئے جونسا یہ ہمارے پاس آئے ہیں اسی میں یہ یہ ورائٹی ہے یہ وڈن کلر ہینڈل میں یہ والا اس کا ستیل کے کلپ اس کے براث کے کلپ یہ آٹھ سوروے گا آگے یہ نائف آجاتے ہیں یہ بھی آن لائن وغیرہ سیل کرنے کے لئے بھی بھی دماسکس میں یہ بارانسو کی ہے یہ بارانسو کی ہے یہ بھی فول ہینڈل میں انتیک ہے اور یہ ہے بھی فول ہینڈل میں جوڑ وغیرہ نہیں آئی اس میں دیکھیں یہ حصہ لکڑی کا الگ ہے پھر یہ درمیان میں براس فکر لگا یہ کلرنگ کی گئی ہے اس کے علاوہ پھر یہ دوبارہ وڈن کی گئی ہے اس میں بھی یہ مزید ویریشن ہے یہ بھی بھون لگی ہے یہ پیچھے لکڑی ہے یہ بھی بارانسو کا مل جائے گا اس کے علاوہ یہ ایضا تقبیر کے لئے بھی استعمال کی جا سکتی ہے ہنڈل وغیرہ کے لئے بھی بڑی نائف ہے تقبیر کے لئے استعمال کی جا سکتی ہے یہ بھی ڈیماسکس میں ہے یہ مل جائے گی اٹھاران سو گئی اٹھاران سو گئی اس کے بعد پھر یہ شیف نائف آ جائے گی شیف نائف ڈیماسکس میں شیف نائف ٹھیک ہے یہ بھی فل دستے میں ہے اچھے وڈن وغیرہ لگی ہے یہ اوپر کام ہوا بس آ رہا ہے یہ وڈن کے اوپر دیزائن چیک کریں دیزائن یہ دو ہزار کی یہ دو ہزار کی نیکسٹ آگے آجاتے ہیں وزیرانباد وزیرانباد چائنا نہیں سارے وزیرانباد اور فنشنگ ہمارے بھائی چیز ملیں گی گرنٹیڈ ہوگی اچھی ہوگی ریڈ میں فرق ہوگا لیکن چیز کی وجہ سے ریڈ میں فرق آئے گا ویسے کم ریڈ جونس ہے یہ میں بتا دوں منفیکچرڈ وزیرانباد مٹیریل سٹیل کیونکہ پاکستانی سٹیل کی اس طرح کی دیکھیں فنشنگ نہیں آئے گی آپ اس کی فنشنگ چیک کریں پاکستانی سٹیل کی اس طرح کی فنشنگ نہیں آتی سٹیل بھائی سے ہم آتے ہیں اور منفیکچرڈ جونسہ سارے وزیرانباد 29 پیس کا سیٹ کٹلری باکس میں جہیز بغیرہ دینے کے لئے یہ ریکس سین لگی ہے یہ ریکس سین لگی ہوئی 30 پیس کا سیٹ چھے کے سروس ہے 4500 اس میں ڈیزائنگ کی ویریشن بیش مار ہے 10 سے 12 ڈیزائن مل جائے یہ ڈیزائن ہے آپ کو سنگل دکھا رہے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو درجنوں میں چاہیے یعنی آپ کو صرف ٹیبل سپون ہمیں چاہیے سویٹ سپون چاہیے تو وہ بھی سیپرین مل جائیں گے یہ 12 پیس کا سیٹ ہے 61 پیس کا سیٹ ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ 12 میں اس کے علاوہ اس کے علاوہ اس کے علاوہ یہ چھے رہے ہیں بلکل فلیٹ ہے اس کی جونسی بینڈ میں ہے دیکھ رہے ہیں آپ اور یہ بارہ کی سروس ہے اور کیا ریٹ ہے اس کا یہ سیمٹی فائیو ہنڈرڈ کا سیمٹی فائیو ہنڈرڈ اس کے علاوہ پھر یہ پریمیم کوالٹی آجے گی جو کہہ لیں آپ ایکسپورٹ کوالٹی آمازان پر یا آنین بیرا سیل کرنے گریے بلکل کر سکتے ہیں آپ ہم ہوں بھی کر رہے ہیں ساری دنیا کر رہی ہے یہ سکسٹی ون پیسیس کا سیٹ وہ تھا چودہ گیش میں اس کی گیش جونسی نے اس کی تھکنیس چمچ کی ادھر سے موٹی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن اس میں مزید ورائیٹی یا کہہ لیں کہ اس کی تھکنیس آگے سے بری ہے اور پیچھے سے ہے یعنی چاول اٹھانے میں جونسی چمچ بہت ایزی ہے آرمی وغیرہ میں جتنا بھی چمچ جاتے ہیں یہ ہی جاتا ہے رول والا چمچ آرمی میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے باکی سویلین بھی جونسی کافی پسند کرتے ہیں جب ہم ان کو ان کو باریٹی یا بارے میں بتاتے ہیں ٹھیک ہے یہ کیا ریٹ ہے یہ سولہ ہزار پانچھو کا پریمیم کوالٹی کا ہے اس کی نائف چک کریں آپ نائف دکھا دکھا دیکھیں کتنی موٹی تھکنے سے اس نائف کی یہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کی پالش چک کریں پیچھے پیاری ہے اس کے بعد پر یہ ڈیزائن آجے گا یہ ہمارے پاس جونس ہے یہ سیٹ جونسا تھا یہ والا تھا سکسٹی ون پیسیس کا سکسٹی ون پیسیس کی سرونگ ہے بارہ کی سرونس ہے ٹویل پرسن کا سیٹ ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹویل پرسن کا ہی ہے لیکن اس میں رینج بہت زیادہ ہے اس میں دیکھیں آپ سب سے پہلے ہمارے پاس آجیں گے یہ سویٹ والے چمچ ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس آجیں گے ٹیبل سپون پھر فوک آجیں گے بڑے ٹھیک ہے اس میں لانگ آئسکریم وکرالہ کیلئے بھی استعمال کی جاتی ہے ٹھیک ہے کوئی چینی وکر امکس کرنے کے شوگر وکر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹیبل سپون آجیں گے اور یہ سوپ والے چمچ بھی ہیں سوپ والے چمچ بھی ہیں ٹھیک ہے سوپ والے ہوں گے ٹھیک ہے اور اس کے لایوہ چاول والے بھی ہوں گے اور یہ سارے بارہ بار ہیں بارہ بار ہیں نائف بھی سامنے لگیا ہیں اور اس میں یہ باکس جونسا ہے یہ سارے بار ہیں یہ دبل پورشن ہے اور اس میں یہ کیک لیفٹر بھی ہیں اس میں روست بغیر اٹھانے کے لئے بڑا کانٹہ بھی ہیں یہ سرونگ بغیرہ بھی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کتنے گئی ہیں جب آپ کو کچھ تلواروں کی بڑیٹی تکھا رہے ہیں تلواروں اگر اوپن میں چاہیے ہیں تو بے شمار ورائیٹی ہیں سارے کے سارے مل جایے ہیں اور اگر فریمیں میں چاہیے ہیں ہے تو وہ یہ ساری سارے بڑے 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 دیزائن ہے اس کے اوپر کارما لکھا ہوئے اور اس کے علاوہ یہ تکرین یہ ہے یہ ایمپورٹیڈ ہے جو ان سے مارڈل ہے جان سے یہ چائنا گیا جن بنی ہوئی ہے جو ان سے بیسیکلی پرانے وقتوں کی پرانے وقتوں کی لیکن فریم ہوا رہا ہے در کا وزیر آباد باقی یہ ساری وزیر آباد کے بڑے دیزائن ہے یہ نیزہ ہے کیسے چیز ہیں؟ نہیں نہیں، لیچھا بنا چھوٹا بنا باکیا ہے نیزہ بھی مل جائے گا اونٹ کے لئے آپ کو نیزہ بھی دکھاتا ہوں ساڑھے تین فورت سائے ہے ساڑھے تین فورت سائید اور یہ ڈیگر ہے یہ ایک وہ نیزہ زیادہ آپ ہونٹا کے لئے باری ایت کے لئے نیزہ چاہیے باری ات کے لئے آپ کو نیزہ دکھانے جا آپ جو آپ کو نیزہ کس پروپس جس کو کس پروپس کریں گے بڑے جانور کے لئے اون پکرہ کو مارنے کے لئے استعمال کیا تھا بعد میں پھر تکبیر وغیرہ پھیڑتے ہیں نائف سے اس سے پہلے ہی استعمال کی جاتے ہیں یہ چکرین جی اون کو زبا کرنے کے لئے یہ نیزہ یوز کیا جاتا ہے اور اس کی فرنٹ سائٹ دکھا دیں یہ دبل ایج میں ہے بڑا زبردستہ ہے دبل ایج میں یعنی جوڑ پکرہ نہیں ہے اس میں ایک جی ڈزائن ہے ایک جی ڈزائن ہے اس میں اس کی ٹھیکنس ویٹس جونس یہ بلیڈ کی کم ہے اس کی بلیڈ کی بلیڈ کی جا جائے یہ پندرہ سوک ہے اور یہ چودہ سوک ہے نیزے بھی آپ کو یہاں پہ مل جائیں گے اور مزید ورائٹی اگر آپ کو چاہیے کوئی بھی ورائٹی چاہیے کٹلری کی تو عمر بھائی حاضر ہیں تو ان سے آپ ورائٹی بائے کر سکتے ہیں اچھا اپنی فیزیکلی نا کوئی آنا چاہ رہا ہے فیزیکلی تو ان کو شو بتا دیں ریلوی روڈ پہ آجیں جب سو میرے سٹیشن آگلا جونس ہمارا بازار ہے وہ ریلوی روڈ ہی ہے وہاں پہ آگیا ہمیں ہمیں پہ جانس کی بھی پوچھلیں آپ کو انشاءاللہ نہیں پہمنا پہلے 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 بازار ہیں ہم ہمیں سیند کرنی ہے ہم دین جونسہ پارسل آپ کا ڈسپیچ کریں اور کوئی کریے کیا ٹائمیں ہوگی دسپیچ بیٹس پہنچنے میں ہاں پہنچنے میں اگر لہور کے بات کریں تو ایک دن میں پہنچ جائے گا کراچی دو دن میں پہنچ جائے گا پشاور بھی دو دن میں پہنچ جائے گا دسپیچ ہم ایک دن میں کر دیں دسپیچ ایک دن میں ہو جائے گا ایڈماؤنٹ ہو گی دلیوری کا آپ کو طرح پر بتا دیا تو باشا ہم نمبر بھی آپ کو ٹھین سے میل جائیں گے آپ کو مزید ورائیٹی دیکھنا چاہ رہی ہیں تو ان کے کونٹیکٹ نمبر پر رابطہ کریں گے جیسے رابطہ کریں گے یہ آپ کو مزید ڈیزائن پچھرز کیٹلو کی صورت میں سینڈ کر دیں گے ٹھیک ہے تو ان کے پاس ماشاءاللہ عمر بھائی کے پاس کافی زیادہ ورائٹی ہے اور یہ اباؤ اداز سے کام کر رہے ہیں سیونٹی فائیو ایرز ہو چکے ہیں پچھتر سالہ یہ پرانی دکان ہے جہاں پہ آپ کو یہ کمپلیٹ کٹلری کی ورائٹی دکھائی ہے ٹھیک ہے مزید بھی بہت ساری ورائٹیز ہیں اور ان کا کارڈ دکھا دیتے ہیں یہ چیک کریں احمد ٹریڈرز کے نام سے یہ ان کی شوپ ہے ٹھیک ہے اور پچھتر سالہ پرانی ہے اور یہ ان کے ورڈس ایپ نمبرز ہے تینوں ورڈس ایپ ہیں تینوں ورڈس ایپ ہیں بزنیز ان کے نمبرز ہیں اور یہ ان کا ایڈریس بھی ہے احمد ٹریڈرز کے نام سے ٹھیک ہے تو آپ آسانی سے فیزیکلی بھی وزٹ کر سکتے ہیں تو احمد بھائی آپ کا بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ احمد بھائی آنے کا آپ نے ہمارے لئے ٹائم نکالا بڑی مشکل سے ٹائم نکالا ہے تو احمد بھائی ویڈیو بنا نہیں رہے تھے تو ان کو میں فورس کہا رہا تھا کہ ویڈیو شوٹ کروائیں تاکہ ان کو بھی فائدہ آسکے اور آپ لوگوں کے لئے کافی زیادہ سٹرگل کرتے ہیں محنت کرتے ہیں تو امید کیا تو آج کی ویڈیو آپ کو لوگوں کو پسند آئی ہوگی بسندہ یہ تو چینل کو سسکرائب کریں نیکس ویڈیو میں پھر ملاقات کریں گے ایک نئی ویڈیو ایک نئے کونٹینٹ کے ساتھ اللہ حافظ